موسیقی اسلام علیکو بیئر سب سے پہلے تو میری طرف سے تمام لوگوں کو جل حض کا چاند مبارک ہو اور آج کے اس اہم دن کے حوالے سے جو میں اپنے چینل کی طرف سے پیغام دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جل حض کا چاند یا عید کا چاند کا نظر آنا یہ صرف کافی نہیں کہ چاند نظر آ گیا ہم نے عید منانی ہے قربانی لانی ہے جبا کرنے ہیں حج کرنا ہے بس کافی ہے بلکہ سیکھنے کی بات یہ ہے کس کے پیچھنا جانے کتنی ایسے لہسن چھپے ہوئے ہیں مثلاً اصل مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور اس کی نیت اور اس کے دل کو دیکھنا اللہ رب لیو کی ذات کے طرف سے تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جانور کو نہیں بلکہ اس قربانی کو یاد رکھیں قربانی کی ذات کے لئے جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہو وہ قربان کر دینا اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کی ذات ہمیں اس وقت اپنے برگزیدہ اور نیک اور متقی بندوں میں شامل کر دی ہے کہ جب ہم اپنی بہترین اللہ کے راستے میں عطا کر دیں اس کی مثال ایسے بھی ہے کہ اگر آپ کو سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے ہے تو آپ کی محبت کا پتہ تب لگنا ہے جب آپ اللہ کے راستے میں انہیں دین کے کام کے لئے بھیج دیں بلکل اسی طرح سے اگر آپ کی محبت پیسہ اور دولت کے ساتھ ہے تو آپ کا پتہ تب لگنا ہے کہ اگر آپ اس پیسہ اور اس دولت کو اللہ کے نیک کاموں کے لئے اور اللہ کے نیک کاموں کے لئے اور کسی یتیم مسکین بیبہ کی کفالت کے لئے لگاتے ہیں استعمال کرتے ہیں خدارہ خدارہ سیکھنے کی چیز جو ہے اس کو اپنے دماغ میں رکھیں جانور کو نہیں بلکہ قربانی کو اپنے دماغ میں رکھیں بیٹے کی قربانی سے مراد محبتوں کی دلیل ہے کہ اپنی محبتیں اللہ کے راستے میں دینے کا کونسا بہترین جریعہ دعا حل ربی کی ذات سے کہ ہم سب سے اپنے دین کا کام لے لیں اور ہمیں اتنی سمجھ بوج عطا کریں کہ میں نے تم سے تمہارے مہنگے جانور نہیں بلکہ تم سے تمہاری نیتیں ملنی ہیں اور ہمیں اپنے آمال ہماری قربانی یا جانور کا نہیں بلکہ ہمیں اپنے آمال اپنے نیتوں کے بلبوتے پر ہی اللہ ربی کی ذات میں دیکھنے ہیں اور اسی کا صلاح دینا ہے اللہ ربی کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ ہماری اس طرح کی تو حرط ابراہیم علیہ السلام کی منٹیلیٹی تھی اس طرح سے ہماری منٹیلیٹی بھی بہتر ہو اور ہمیں بھی دین کے راستے میں قبول فرمالے شکریہ